موسیقی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں پروگرام نعمت افتار میں سیگمنٹ رمضان الخواتین کے ساتھ آپ کی مزبان سہرش شیخ آپ کو کہتی ہے خوش آمدید یعنی میری جانب سے سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تبارک وطالعہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے خیر و آفیت سے رکھے اور جس طرح گرمی کا موسم ہے اور الحمدللہ جس طرح مسلمان روزے رکھ رہے ہیں یہ ایک شان ہے اس رمضان المبارک کی کہ جب اللہ تبارک وطالعہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ جس طرح ہمیں آج ہم الحمدللہ پندرہ رمضان المبارک تک پہنچ گئے ہیں اور بہت اچھے سے بہت محبت سے بہت عقیدت سے رمضان المبارک کو ہم فیل کر رہے ہیں اور رمضان کی روزے رکھے جا رہے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ مسلمانوں پر اپنا کرم فرمائے اپنی رحمت فرمائے اور ہر طرح کی مشکلوں اور پریشانیوں سے دور رکھیں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شرم و حیاء ایمان کا حصہ ہے دوسری جگہ فرمایا کہ شرم و حیاء خیر ہی لاتی ہے اور پھر فرمایا کہ حیاء تو ساری کی ساری خیر ہی خیر ہے ناظرین اکرام بات ہو رہی ہے شرم و حیاء کے حوالے سے آج آغاز بھی اسی سے کیا تو جب شرم و حیاء انسان میں باقی نہیں رہتی تو پھر وہ ہر قسم کا کام بہ آسانی کر جاتا ہے چاہے وہ قتل ہو چاہے وہ رہزنی ہو چاہے وہ ڈاکو کا کام ہو یا ڈاکازنی کرنے کا کام ہو یا کسی بھی حوالے سے کوئی برائی کرنے کا ذریعہ ہو جب شرم و حیاء اٹھ جاتی ہے تو پھر انسان برائی کی طرف تیزی سے بھاگتا ہے اور دین اسلام ہمیں بار بار جس چیز کے بارے میں آگاہ کر رہا ہے بار بار جس چیز کے بارے میں بتا رہا ہے وہ کچھ حدود و قیود ہیں وہ کچھ قائدے ہیں جن میں رہ کر انسان اپنی زندگی کو بہترین اور مثالی زندگی بنا سکتا ہے آج بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے شرم و حیاء کے حوالے سے اور اس موضوع پر کلام کریں گی میری مہمان جو اس وقت موجود ہے میرے ساتھ سٹوڈیو میں آئیے چلتے ہیں ان کی جانب اور آپ کی ان سے کرواتے ہیں ملاقات میری پہلی مہمان آپ کی جانی پہچانی شخصیات میں سے محترمہ سادیہ انساری صاحبہ اسلام علیکم انہیں کے ساتھ موجود ہیں میری دوسری مہمان انہیں بھی آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمہ فرزانہ اسلام علیکم دونوں کو خوش آمدیت کہتے ہوئے ناظرین اپنی ایک اور مہمان کی جانب چل رہی ہے یقینا ہم ان کے بارے میں یہی کہتے ہیں عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جس فن سے میں سب سے بڑی بات یہ کہوں گی کہ جس کام سے جس نام سے نوازہ ہے وہ کام اور وہ نام ہی بہت بڑا ہے یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صناخانی کرنا اور جس محبت اور جس عقیدت سے ہی کرتی ہیں یقینا یہ کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ تابندہ لاری صاحبہ اسلام علیکم خوش آمدیت کہتے ہوئے اور آج ماشاء اللہ بہت زیادہ رونک ہے ہم لوگ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے اور میری دعا ہے کہ آپ بھی اسی طرح محبتوں کے سفر میں اسی طرح سے ہم ان کے سفر میں ہمارے ساتھ چلیں پروگرام میں میں درخواست کروں گی محترمہ تابندہ لاری سے کہ وہ حمد باری طلع شامل کریں حمد رب جلیل سے ہم آغاز کریں اور یہ ہماری استاد اور ہماری خواتین سنہ خانی بلکہ سنہ خانی کی دنیا کا بہت بڑھنا منی باپا مرمومت کا پڑھا بہت کلا میں وہ حق ادا نہیں کر سکتی لیکن ان کی عیسال کے لیے تہدی سے نعمت کے طور پر میں یہ پڑھ رہی ہوں مالی کے کل خوداہے ہستو مالی کے کل خوداہے ہستو مزہرے کاملے شہو دو سجو جو سبھان اللہ تُو ہی دیر وارمکہ کا ہے مالی تُو ہی دیر وارمکہ کا ہے مالی سبھان اللہ تُجھ سے کوئی جگہ نہیں خالی سبھان اللہ جس پہ سے رہا ہم ہوا مہا ہوں جس پہ سے رہا ہم ہوا مہا ہوں مل جئی اس کو من منزل مقصود مل جئی اس کو من منزل مقصود سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور بہت محبت اور عقیدت سے آپ نے پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس کا یہ پڑھنا قبول و منظور فرمائے اس طرح سے اور جہاں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ناتخانی کے حوالے سے سنوخانی کے حوالے سے تو میں سب سے ایک ہی درخواست کروں گی کہ جتنی دیر آپ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اتنی دیر درود پاک پڑھتے رہا کریں کیونکہ یہ ایک سلسلہ ہے کہ جب ہم سن رہے ہوتے ہیں وہ ایک وقت ہمارے پاس ہوتا ہے کہ جب ہماری طرف سے توفہ سرکار دعالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہوتا ہے تو ہمارا نام وہاں تک جا رہا ہے کہ زبان پر تم درود پاک رکھو ہر گھڑی اپنے یہ ایسا کام ہے جس میں خسارہ ہو نہیں سکتا ہم کیا توفہ دیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اور نیکیوں کا بلکہ سامان ہو جاتا ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کی طرف آوں گی جس طرح ہم نے ہمارا موضوع ہے شرم و حیاء کے حوالے سے تو میں چاہوں گی آپ ازروع قرآن آپ افتدا کریں یہ حیاء ایک ایسا وصف ہے کہ جو بے شک قرآن پاک میں بھی بیان ہوا ہے اور کس طرح سے بیان ہوا ہے ابھی آپ کے سامنے ذکر کروں گی لیکن یہ ایک ایسا وصف ہے کہ جو بہت سی اخلاقی خوبیوں کی انسان کے اندر پرورش کرتا ہے اور اس کے دامن کو پاک رکھتا ہے بہت سے داغ لگنے سے اس کی وضالت یعنی کہ وہ دامن جو ہے وہ صاف ستھرا رہتا ہے پاکیزہ رہتا ہے اور بہت سارے گناہوں سے پرہیز جو ہے وہ اسی وصف کی وضالت اسی کی برکت سے ہے بہت سارے گناہوں سے پرہیز اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جا بجا ارشاد فرما رہے ہیں کیوں کہ وہ خود متصف ہیں اس وصف سے اللہ رب العزت خود متصف ہیں اس وصف سے جس کا نام حیاء ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ شرماتا ہرگز بھی نہیں ہے حق بات کہتے ہوئے حق کا اظہار کرتے ہوئے اور اسی طرح سے وہ مثال دینے سے بھی نہیں شرماتا حضور پرنور آقائد و جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب زلجلال کے آگے جب کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ حیاء کرتا ہے کہ وہ اس کو نامراد یا ناکام لوٹا دے تو اللہ تعالیٰ بے شک سفید بالوں کی بھی حیاء کرتا ہے لوگوں کی پکار کی بھی حیاء کرتا ہے اور وہ جب مرادے اور اپنی جائز خواہشات پیش کرتے ہیں ان کی بھی حیاء کرتا ہے یہ وصف انسان کے اندر بچپن ہی سے ہے فطری طور پر ہے اور تربیت اسلامی تربیت اس کو قائم رکھتی ہے اور بڑھاتی ہے اور جو بری صحبت ہے وہ اس کو گھٹاتی رہتی ہے حتیٰ یہ کہ یہ بالکل ہی انسان کے اندر ختم ہو جاتا ہے لہٰذا اس کی نگرداشت کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی نگرداشت کرنا ہر ایک کے اوپر فرض ہے کہ طبعی طور کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نام دیا ہے اور تمام بے حیائی کے کام جو ہے فہر شہسو ہے منکرات ہیں جتنے بھی ہیں ان کی دین اسلام نے شدت کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ ان سے رکنے کا اور ان کے مطالق جو ہے وہ کرنے کا حکم آتا ہے ایک بات اور بھی ہم شامل کریں گے ناظرین اکثر شرم و حیاء کا جو تعلق ہے ہمارے معاشرے میں سے فلیباس سے لیا جاتا ہے تو یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے اور سمجھنے کی بات ہے کہ شرم و حیاء اور زیادہ تر خواتین کو ہی سامنے رکھا جاتا ہے اس معاملے میں تو اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے کہ شرم و حیاء آپ کے اخلاقی اقدار کے اوپر ایک ایسا سنہرہ تاج ہے کہ جو آپ کو باقی تمام چیزوں میں باقی تمام لوگوں میں ممتاز کر سکتی ہے لیکن کس طرح سے یقین انگفتگو جاری ہے آپ کو مزید آگے علم ہوتا رہے گا تو میں یہ ارز کری تھی کہ اس طبعی اور فطری شرم و حیاء کو جو قائم رکھنے والی چیز ہے وہ اسلامی شریعت ہے اسلامی تربیت ہے اور شریعت متحرہ ہے بلکل آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف عورتوں سے اس کا تعلق ہے جبکہ قرآن پاک واضح طور پر یہ بیان فرما رہا ہے کہ مردوں کو بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم ہے اور عورتوں کو بھی جو ہے وہ حکم ہے حضور پرنور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر دین کا ایک خاص خلق ہوتا ہے اور دین اسلام کا جو خاص خلق ہے وہ حیاء ہے آپ نے بھی وہ حدیث مبارکہ سنائی کہ اس میں خیری خیر اور بھلائی بھلائی ہے کیونکہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا تو ظاہر ہے وہ نظام بھی وہ مریبانہ نظام وہ حکیمانہ نظام بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے کہ جس کے تحت انسان کو اپنی وہ تمام فطری صلاحیتیں اور تمام جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جن سے وہ بچے اور جن سے وہ بچتا ہوا اپنی زندگی کو لے کر چل کے اور آخرت کی تیاری کی اس کے اندر لگ جائے وہ سارا ہمیں خیری خیر اور بھلائی بھلائی اس طور پر ہے کہ وہ ہماری آخرت کے لیے زخیرہ جمع کرتی ہیں یہ تمام چیزیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمایا کرتے کہ حضور پرنور علیہ السلام کسی بھی پردہ نشین کماری سے زیادہ حیاء والے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ کشش حسن اور حیاء دے کر جو ہے اس کی حیات انسانی کا نکتہ مرکز بنا دیا اور عورت کو خاص طور پر حسن اور حیاء اور یہ جو کشش دی ہے اور کئی تحفہ سے یہ نوازہ ہے تو عورت یہ جان لے کہ اس کا اصلی حسن ہے حیاء اور اس کا بہت بڑا خزانہ ہے اور اس کا پیمانہ ہے اور اس کی میراج ہے تو حیاء کا دامن ہرگز بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے کیونکہ انسان تھوڑا سا اس کو جگہ دیتا ہے اور بے حیائی کی طرف پھر انسان رستہ کھل جاتا ہے میں آپ کی طرف آؤں گی علماء فردانہ آپ ہمارے ساتھ ہیں ہم قرآن حکیم میں بات کرنا چاہیں گے حیاء کے حقامات کے بنیادی مقاصد کے حوالے سے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ابھی جیسے آپ نے بھی یہ فرمایا کہ اللہ تعالی کی یہ صفت جو ہے وہ اللہ تعالی کی حیاء جو ہے اللہ تعالی کی ایک صفت کریمہ ہے کہ اللہ تعالی سورہ عذاب میں فرماتا ہے اللہ حق بات بیان کرنے سے حیاء نہیں فرماتا پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں قرآن پاک میں تو سورة القصص ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے تو اس میں اللہ فرماتا ہے کہ اس میں وہ جو حضرت شویب علیہ السلام کی جو دونوں صاحب زادیاں تھیں تو ان میں سے ایک صاحب زادی حیاء سے چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہیں اور انہیں اپنے والد محترم کا پیغام دیتی ہیں کہ آپ کو ہمارے والد محترم نے بلوایا ہے تو اللہ تعالی کو حضرت شویب علیہ السلام کی وہ بیٹی کی وہ چلنے کا انداز جو حیاء سے چلتے ہوئی آئی نا وہ اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا تو اب اس بات سے اندازہ لگائی کہ جس بندی کی ہے جس انسان کا اللہ تعالیٰ کی حیاء مطلب اس کی حیاء اس قدر پسند ہے اس کا مطلب رہفتار اور گفتار کی اللہ تعریف فرما رہا ہے تو اس کے کردار کی اس کے کول و پیل کتنے پسند ہوگی اور وہ خود شخص کتنا اللہ کی بارگاہ میں محبوب اور مقبول ہوگا پھر آقا کریم علیہ السلام کی احدیث و مبارکہ میں بھی ہمیں حیاء کے اعتبار سے بہت سارے فرامین ملتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حیاء جنت سے ہے حیاء جو ہے وہ مطلب حیاء جس بھی چیز میں ہوگی اچھا علماء فردان ہم آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی کچھ اوپر ستر یا کچھ اوپر ساٹھ شاخے ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں شرم و حیاء کے حوالے سے ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک مقتصر سے وقت کے بعد ناظرین پروگرام میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید ہم جب بریک پر گئے تو ناظرین میں بات کر رہی تھی کہ ایمان کی کچھ اوپر ستر یا کچھ اوپر ساٹھ شاخے ہیں اور حیاء بھی ایمان کی ایک شاخ ہے اور آج ہم بات کر رہے ہیں شرم و حیاء کے حوالے سے جس طرح ہم بریک کی طرف گئے تو ہمارے ساتھ موجود تھی عالمہ فرزانہ جو اپنی گفتگو مکمل کر رہی تھی میں چاہوں گی کہ اپنے جواب کو مکمل کریں تاکہ ہم پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ سے میری ایک ہی درخواست ہے کہ دلود پاک کسرت سے پڑھتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تمہیں یہ عرض کر رہی تھی کہ حیاء جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کریمہ ہے اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے اور پھر اگر سورہ بکرہ کی آئیت کا مطالعہ کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبغت اللہ کہ تم ان سے کہو کہ ہم نے خود کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیا ہے اور اللہ کا رنگ سب سے بہتر رنگ ہے تو حیاء کے حکامت کے جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے معبود برحق کے جو صفات ہیں ان سے متصف ہو کر جو اخلاق ہیں ان سے متخلق ہو کر اللہ کے رنگ میں رنگ جائے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی شان یہ ہی ہوتی ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگیاں ہوئے ہوتے ہیں جو بھی تو ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے تو پھر جیسے آپ نے بھی تذکرہ فرمایا کہ آخر قریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے حیاء فرماتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے تو اللہ اس بات سے حیاء فرماتا ہے کہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے خالی حال روٹا دے ٹھیک ہے بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بات کو مکمل کی آپ آپ کی طرف آنگی حیاء کے تقاضوں کے حوالے سے تھوڑا ساتھ میں چاہوں گی سلسلہ ہو جائے ناظرین یقینا یہ تقاضے بہت خوبصورت ہیں اور کس طرح سے یہ ایک انسان کو حیاء کا پیکر بناتے ہیں میں چاہوں گی آپ آپ اس پر کلام کریں ترمیزی شریف میں بھی یہ حدیث میں بارکہ ہے اور معرف الحدیث میں بھی آئی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور پنور علیہ السلام ترشیف فرماتے ہیں اور آپ نے پوچھا کہ اللہ سے حیاء کرتے ہو جیسی کہ حیاء اللہ سے کرنی چاہیے تو صحابر ادوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا الحمدللہ ہم اللہ سے حیاء کرتے ہیں تو عقل علیہ السلام نے جو جواب عطا فرمایا وہ بہت ہی غور طلب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جی نہیں یہ حیاء یہ نہیں ہے بلکہ حیاء یہ ہے اس کے کرنے کا حق یہ ہے کہ تم اس کو مفہوم کو اس طرح سمجھو کہ سر اور سر کے اندر جتے تمہارے افکار و خیالات ہیں کہ کیا تم ان کی نگرداشت کرتے ہو یعنی تم اس کی نگرداشت کرو اور پیٹ اور پیٹ کے اندر جو کچھ بھرا ہوا ہے کیا تم اس کی نگرانی کرتے ہو کہ حرام یا حلال ہے جائز ہے یا نا جائز ہے اور تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ موت اور موت کے بعد کی حالت کو کسرت سے یاد رکھا کرو اور آپ کی کسیرہ حدیث ہیں اس کے اوپر کہ موت کو کسرت سے جو ہے وہ مسلمان یاد رکھے تو آپ نے فرمایا کہ جو آخرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے گا ہے وہ دنیا کی یہ جتنی آرائش اور آرام ہے ان سب سے دستبردار ہو کر وہ آخرت کو اپنی بنانی کی فکر کے اندر لگ جائے گا اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث مبارکہ میں آپ کو تین باتیں پتہ چلیں کہ کیا اوساف ہونے چاہیے ایک تو یہ کہ انسان اپنے خیالات اور تصورات کو پاکیزہ رکھے ان کی نگے داشت کریں تو ہماری توجہ اس طرف رہے اگر ہمیں ویسی حیاء کرنی ہے جیسا کہ حیاء کا حق ہے دوسرے یہ کہ اپنے پیٹ میں اور پیٹ کے اندر جو کچھ بھرا ہوا ہے اور تیسری چیز کیا میں نے بتائی کہ موت کو کسرت سے یاد رکھے آپ دیکھیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ کا انسان ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑھا ہے جو تم اپنے اندر قائم کرو صلات کی شکل میں تصویحات کی شکل میں ہر وقت اس چیز کا تو نگے داشت بھی جب تم کر رہے ہوگے پیٹ کی افکار و خیالات کی بھی اس میں بھی اللہ کا تصور تمہارے سامنے رہے گا اور پھر تم ایسا حق جیسا ہے اللہ سے آیا کرنے کا وہ تم کروگے ایک جنہید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت خوبصورت بات میں آپ کو بیان کرنا چاہتی ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ حیاء کی ایک حقیقت ہے اور وہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا مشاہدیوں میں لگا رہے اور جب وہ مشاہدہ کرے تو وہ ایک لمحے کو اس کے اندر ایک کوتاہی کی کیفیت آئے گی کہ میں اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو یہ جو سوچ ہے کہ میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا یہی دراصل حیاء ہے کہ انسان اللہ سے حیاء کرے تو آپ دیکھیں اس کو اگر آپ سورہ آل عمران کی طرف لے کے جائیں مجھے فوراً اس طرف دھیان گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں لیل و نہار کی تبدیلیوں میں ہم نے ہماری نشانیاں ہیں ان کے لیے جو اقل مند ہیں جو سوچتے ہیں جو فکر کرتے ہیں اور جو اٹھتے بیٹھتے کروٹوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو دوسرا بس جو انسان کے اندر مین ہے وہ یہ ہے کہ وہ ذکر کی کیفیت میں آئے تاکہ اس کے اندر فکر کی کیفیت آئے ذکر سے فکر آئی اور پھر تاکہ وہ شکر کی کیفیت میں جائے یہ اس آیت کے روح سے بھی ہے کہ ہم تمہارا ذکر کریں گے تم ہمارا ذکر کرو اور وشکرولی والا تکفرون کہ ذکر فکر اور شکر جو ہے انسان کے ساتھ چلتا ہے اب عورت کو اللہ نے جو اتنا حسن اور حیات ابعی طور پر دی ہے تو اس حسن کو سنبھال کے رکھنا اس کا شکر ہے کہ سیدہ مولا علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نعمتوں کا تحفظ شکر سے کرو تمہیں اگر حسن دیا ہے اللہ نے تمہیں اگر کشش دیا ہے اللہ نے تو تم اس کا شکر اس طرح سے ادا کرو کہ اس کی حفاظت کرو کیسے کہ اس کو ان نظروں سے بچاؤ کہ جن نظروں کے دیکھنے سے تم بھی گناہگار ہوگی اور وہ بھی گناہگار ہوں گے تو یہ صاف ہیں جو انسان کو اپنے اندر لے کر آنے ٹھیک ہے آپ کی بات مکمل ہے میں بات کو آگے بڑھاتی ہوں آپ کی طرف آنگی آج ہم بات کریں حیاء کے حوالے سے تو حیاء کے مصبت تو یقیناً بہت سارے پہلو ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات بھی معاشرے پر نظر آتے ہیں لیکن جو منفی اثرات ہیں ان کے پر بھی ہم نظر ڈالیں گے تاکہ ہمارے ناظرین تک وہ پہنچ سکے کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں حیاء جب چلی جاتی ہے تو پھر بے حیائی آتی ہے اور بے حیائی ہر برائی کی جڑھ ہے تو بے حیائی سے سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ تقویٰ انسان کے اندر کم ہوتا ہے جب تقویٰ کم ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے بدنگاہی پھیلتی ہے بدنظری پھیلتی ہے اور پھر لوگوں کی عزتیں غیر محفوظ ہو جاتی ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشر میں کہ لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں پھر وہ خمیازہ کسی اور کو بگتنا پڑتا ہے اظہاری بات ہے ہمیں الفاظ بھی حیاء کے لبادے میں اور کر پھر الفاظ اور وہ جملے بیان کرنے پڑتے ہیں تو معاشر کی جو تنظری ہے وہ ہمارے سامنے ہیں کہ پھر بدنگاہی سے کیا کیا دروازے کھلتے ہیں اور بندہ جو انسان ہے اشرف المخلوقات سے تنظری کی طرف آتے ہاتے وہ دریندے کی درجے پر پہنچ جاتا ہے پھر اس کے خیالات جو ہے وہ گندگی کی طرف جاتے ہیں مطلب خیالات بدنیتی بد اہدی یہ سب یہ حیاء کے کیا ہے برے اثرات ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تجھ میں حیاء نہیں تو پھر تو جو چاہے وہ کر تو جب حیاء ہی ختم ہو گئی تو پھر انسان ساری حدود پھلانگ لیتا ہے بے شرمی کے برے اثرات جو ہیں آپ ان کے حوالے سے تذکرہ کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو مطلب یہ ہے کہ پھر بے حیاء کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ گناہ بے حیاء جو حیاء تھی وہ آڑ تھی گناہوں سے اس نے روکا ہوا تھا لیکن جب بے حیاء آتی ہے تو انسان پھر جو چاہے وہ کرتا ہے تو وہ بے حیاء اس کو ہر کام پر آمادہ کرتی ہے کیونکہ حیاء کے ایسا وصف ہے جو انسان کو برے کاموں سے روکتا ہے جب انسان میں حیاء آتی ہے تو وہ بولتے وقت بھی سوچتا ہے جب اس کے اندر حیاء آتی ہے تو وہ کسی کو کچھ کہنے سے پہلے اپنے الفاظ کو تولتا ہے جب اس کے اندر حیاء آتی ہے تو وہ دیکھتا ہے میرے سامنے چھوٹا ہے یا بڑا ہے کون موجود ہے جس کی موجودگی میں میں یہاں موجود ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اگر ان کے ساتھ کوئی رویہ اختیار کروں تو میں حیاء کے تقاضوں سے باہر نہ چلا جاؤں تو پھر ہر جگہ پر وہ اپنی حیاء کے تقاضوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو حیاء کے مصبت اہم اثرات دیکھتے ہیں اور جب منفی دیکھتے ہیں تو پھر اسی کا اپوزیٹ آج جیسے بد کلامی آ جاتی ہے کہ انسان گندی گفتگو کرتا ہے اس کے خیالات گندے ہوتے ہیں اور پھر وہ اپنے جملوں میں مطلب وہ بالکل وہ نہیں دیکھتا نہ اس کو ماں باپ کی تمیز ہوتی ہے نہ چھوٹے بڑے کا لحاظ ہوتا ہے تو مطلب بے حیائی تو ہر برائی کی جڑے آقا کریم علیہ السلام نے جب بھی فرمایا ہے کہ جب آپ نے حیاء نہیں تو اب آپ جو چاہے کریں مطلب آپ کے لئے کوئی آر نہیں ہے نہ آپ کے سامنے کوئی بڑوں کا احترام ہے نہ آپ نے استادوں کا احترام ہے نہ یہ کے سامنے کون ہے کیا کر رہا ہوں نہ اللہ سے حیاء ہوتی ہے نہ بندوں سے حیاء ہوتی ہے جب بندوں سے حیاء ہوتی ہے تو بندہ لوگوں کے سامنے کو کام کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اللہ سے حیاء کی گئے اتداء یہ ہے کہ ایک دوسرے سے کرے اور پھر اس کی انتہا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حیاء کی جائے ٹھیک ہے نا جب حیاء کے اس معیار پہ آئیں گے ٹھیک ہے آپ کا غلطی ہے تو ضرور بتائیے گا کیونکہ جب اس جگہ پر انسان آئے گا تو پھر اس کو اپنی غلطیاں دکھائی دینے لگیں گی ادر وائز تو وہ اندھوں کی طرح چل بھی رہا ہے میں تو یہ سبجھتی ہوں کہ اللہ سے جو حیاء کرتا ہے جو اللہ کو حاضر و ناظر ہر وقت رکھتا ہے ہر وقت اپنے تصور میں فکر کے اندر خیالات کے اندر اللہ موجود ہوتا ہے تو یہی ہے کہ نعمتوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے میں کس قدر ناشکرہ ہوں جو میں نے بھی عرض کی تو پہلے اللہ سے حیاء ہوتی ہے تب جا کے انسان اس کے ساتھ آیا وہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے چلیں جی ہم آج گفتگو اب یہ ختم نہیں ہوئی ہے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ سیکھنے کا عمل انسان کے زندگی میں ہمیشہ رہتا ہے اور آپ اور ہم سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدات مستقیم پر چلائے اور آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس لیے کہ جب ہم شرم و حیاء کی بات کرتے ہیں تو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں اس کی بیش شمار مثالیں مل رہی ہیں اور ہم ان کا مشاہدہ کرتے ہیں جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جن کے امتی جو ہمارے آقا ہیں جو ہمارے رہنما ہیں جو ہمارے عادی ہیں انہوں نے تو ہمیں قدم قدم پر قدم قدم پر رہبری فرمائی ہے اور بتا دیا ہے کہ اے مومنوں اے مسلمانوں اس جگہ سے بچو اے اللہ کے بندو اپنے آپ کو ان بری جگہوں سے محفوظ رکھو تاکہ تم حیاء والے کہلاؤ اللہ تعالی ہم سب اپنی رحمت برسائے دو اشار کے ساتھ آپ کی طرف چلوں گی کہ ہو چاہے ایک زمانہ کسی رہنما کے ساتھ ہو چاہے ایک زمانہ کسی رہنما کے ساتھ ہم ہیں قسم خدا کی فقط مصطفیٰ کے ساتھ اور منزل پہ ہم نہ پہنچے تو پہنچے گا اور کون ہم زیادہ اس سفر میں ہیں کس رہنما کے ساتھ اب ہم درود کی بات کرے سجاد سخن صاحب کا ایک بڑا خوبصورت کلام ہے لب پر درود دل میں قصیدہ صفات کا لب پر درود دل میں قصیدہ صفات کا رکھتا ہوں اپنے ساتھ وسیلہ نجات کا رکھتا ہوں اپنے ساتھ وسیلہ نجات کا رہنما ہے ان کی اپنے رہنما ہے ان کی اپنے پر آرائے سے بھی لیا رہنما ہے ان کی اپنے پر آرائے سے بھی لیا اللہ ہری پیزے کا محمد کی ذات کا اللہ ہری پیزے کا محمد کی ذات کا سب کچھ وہی ہے ماں جو دا سب کچھ وہی ہے سب کچھ وہی ہے ماں جو دا سب کچھ وہی ہے ماند خدا کس سرم تسرم آئی نم ہے حضور خدا کی پروگرام میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین آج ہمارا موضوع ہے شرم و حیاء اور ہم اس پر کلام کر رہے ہیں ہمارا ساتھ موجود ہے ہماری مہمان محترمہ سادیہ انساری اور عالمہ فرزانہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقتی پروگرام ہم رمضان اور خواتین کے حوالے سے نعمت افطار کی ٹرانسمیشن میں جس میں ہماری بطور خاص کوشش ہے کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں ایسے ٹاپکس لے کر آئیں جو باقی ماندہ دنوں میں ہمارے کام آسکے یعنی جن کے ذریعے ہم اپنی باقی دندگی کو خوبصورت بنا سکیں شرم و حیاء ایک ایسا ٹاپک ہے جو عام طور پر ہمارے گھروں میں ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے اور کسی نہ کسی بات پر یا کسی نہ کسی معاملے پر کوئی نہ کوئی بات آ کر اس جگہ پر رک جاتی ہے اور دن میں میرا خلال میں کوئی اکات بار تو یا امہ یا اببہ کوئی نہ کوئی اس بارے میں سمجھا رہے ہوتے ہیں لیکن چونکہ ہماری نوجوان نسل ذرا شعور کی منزلوں سے گزر رہی ہوتی ہے تو اس وقت کچھ اپنے اندر آگئی کا ایک سمندر بھی چل رہا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ بہت آسان الفاظ میں بہت آسان طریقے سے آپ تک تمام چیزیں پہنچائی جا سکیں تاکہ آپ اسلام کے طور طریقوں کو سمجھ سکیں اور اس کے دائرہ کار میں رہ کر اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکیں اب آپ کی طرف آوں گی آیا کا تذکرہ ہو رہا ہے خواتین کے پردے کے بغیر ادھورہ سا لگتا ہے میں نے سٹارٹ میں بھی بات کی اس وقت تو خیر ہم کچھ اور بات کر رہے تھے لیکن اب میں اس طرف آ رہی ہوں کہ خواتین کو خود پردہ کرنے کا کیا فائدہ ہے اور خواتین کا پردہ کرنا بحیثیت مجموعی پورے معاشرے پر کیا اثرات ملکتا کرتا ہے سہرش میں مختصرا ایک کوٹیشن آپ کو بتاؤں گی کہ ایک کتاب ہے پریونٹیو سوشل میڈیسن اس میں ڈاکٹر سیل پیج نمبر ون سکسٹی ایٹ کے اوپر لکھتے ہیں کہ لوگوں میں آزاد اور ناجائز ملاب جو ہے اس کے بڑے خطرناک نتائج ہیں اب یہ مغرب کی کتاب ہے مغرب کا ایک محقق ہے جو کہ لکھ رہا ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ نوجوان نسل میں سے وہ نتائج جو خطرناک ہیں وہ یہ کہ نوجوان نسل میں سے اخلاقی اور نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں حمل اور اسقات حمل کے جو ہے وہ تمام عاملات وہ سامنے آتے ہیں لوگ جو اولادیں جو ہے وہ بے سہارا ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ اس قدر اخلاقی گراوٹ ہوتی ہے کہ اس کو ممنوع اور ناجائز قرار دے دینا چاہیے اب یہ میں مغربی محقق آپ کو بتا رہی ہوں جہاں تک دین اسلام کا تعلق ہے وہ حکمتوں سے اور مسلحتوں سے بھری ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی باتیں حکمت ہی حکمت ہے اور مسلحت ہی مسلحت ہے جس طرح سے نماز زکاة روزہ حج یہ سب فرض کیا گیا ہے اسی طرح سے عورت کے لیے پردے میں رہنا فرض ہے دیکھئے آپ نماز کے اندر کوتا ہی کریں گے تو اس کا وبال صرف آپ کے اوپر آئے گا آپ پردے میں اور بےہیائی کے اندر اگر پڑ جائیں گے اور پردے میں کوتا ہی کریں گے تو پھر اس کا وبال جو جو نگاہیں آپ پر چاروں جانب سے پڑ رہی ہیں ان سب کا وبال بھی آپ کے اوپر آئے گا کس قدر یہ خطرناک بات ہے کہ آپ ایک اکیلی اس کی وہ نہیں بلکہ ان کا بھی وبال آپ کے اوپر آ کر پڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات اس معاشرے کے اندر بھیجے سہرش کہ جس کی طہارت اور پاکیزگی کی نظیر زمین اور آسمان میں نہیں ملتی اور جن کی پاک دامنی کی کوئی مثل نہیں ہے وہاں پردے کا احتمام پردے کا حکم آیا پردے کے احتمام اور احتیاط کی انتہائی صورت کے ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نابینا ہے جب بارگاہ رسالت میں تشریف لاتے ہیں تو عزاج و مطاہرات کو کہا جاتا ہے کہ آپ بینا ہیں آپ پردے کا احتمام کریں تو یہ احتیاط کی انتہا ہے جو کہ ہمیں بتلائی گئی ہے کیونکہ ہمیں ہماری ہر ہر ایکشن کا جو ہے ایک ری ایکشن ہوتا ہے ہماری ہر سوچ کا ایک امپیکٹ ہے جو ہماری روح کے اوپر جو اس کا اثرات پڑ رہے ہیں معاشرے میں بےہائی اور بدنگاہی نہیں ہوگی تو ہمیں عبادت کا نور نظر آئے گا آج مساجد بھری ہوئی ہیں عبادت کا نور کی دھر ہے وہ اسی لئے نظر نہیں آرہا ہے کہ پردے کے حکم کو مسلمانوں نے بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے اگر ہمارے پردے کے فوائد کو ہم جاننے کی کوشش کریں تو ایک دفعہ مشاہدہ تو کریں تجربہ تو کریں اس کا دیکھیں یہ سارا کا سارا دین جو ہے یہ تجربہ اور مشاہدہ ہے جب ہم مشاہدہ اور تجربہ جب ہم کرتے ہیں تو ہم ہزار مصیبتوں سے آپ جیسے میں نے بھی ارس کیا کہ وہ خود مغربی محقق فرما رہے ہیں کہ اخلاقی اور نفسیاتی بیماریاں کتنی پھیل گئی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کس قدر پھیل گئی ہیں کوئی حساب ہے تو یہ ان سب سے ہمیں بچنا ہے اور عبادات کا نور لینا ہے ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ اپنا سر تسلیم انسان اپنے رب کے سامنے خم کر دے اور تمام جتنی بھی آپ دیکھئے جو مغربی ممالک کے اندر جو دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں وہ کلی طور پر لباس میں بھی وضا خطہ میں بھی بول چال میں بھی ہر چیز کے اندر بلکل کلی طور پر تبدیل ہو کر اسلامی پیکر جو ہونا چاہیے مسلمان کا سرابہ اس طور پر آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کی طرف آؤں گی عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے لوگوں کا کونسپٹ یہ ہے کہ پردہ جو ہے وہ عورتوں کی ترقی میں ہائل ہو جاتا ہے کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پردہ جو ہے اس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیئے اللہ تعالیٰ حقی میں مطلق ہے اس کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا تو جس طرح مرد اللہ تعالیٰ کی بندے اسی طرح عورتیں بھی اللہ تعالیٰ کی بندیاں ہیں تو اگر پردہ واقعی اس طرح کا کوئی نقصان دے ہوتا ہے مظہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حکم ہی نہ فرماتا پھر ہم دیکھیں کہ اگر تاریخ اسلام پر نظر دونہ ہے تو حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کامیاب تاجرہ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں ان کی مثال اور انہوں نے اپنی عفت اور حیاء کو بھی مطلب پاک رکھا اور اس میں انہوں نے ملکہ عرب کا لقب بھی حاصل کیا اور تاہیرہ کا لقب تاہیرہ کا مطلب کیا ہے پاکیزہ تو مطلب اب تجارت تو ایک عام انسان کے لیے بھی آدمی کے لیے بھی مشکل ہے تو وہ خاتن ہوگا انہوں نے اپنے اس تجارت کو بام اروج تک پہنچایا پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہیں کہ مفتیاں تھیں اور انہی کے توسط سے ہمارے پاس دین کا چوتھا حسام تک منتقل ہوا ہے پھر اگر رابیہ بسریہ کو دیکھیں تو وہ دیکھیں عبادت میں ہمیں کس عوج کمال پر نظر آتی ہیں اور پھر اگر دور حاضر میں بھی بات کرنا تو ہمیں ہر فیلڈ میں بڑھتا اور باہ حجاب خواتین موجود مطلب نظر آتی ہیں جیسے آپ اگر علم کے میدان میں دیکھیں تو آپ دیکھیں مدارس میں جامعات میں سکولز کولیجز ہر جگہ آپ کو باہ پردہ اور باہ حجاب خواتین اپنی یہ علم کی جو عدوی سرگرمیاں ہیں یا علم کی جو خدمتیں وہ انجام دیتی ہو نظر آ رہی ہیں پھر ڈاکٹرز دیکھیں لیڈی ڈاکٹرز آپ کو مل جائیں گے جو باہ حجاب اور باہ پردہ ہیں وہ اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں یہاں تک کہ میڈیا پر بھی اب آپ کو باہ پردہ باہ حجاب خواتین نظر آ رہی ہیں کہ وہ اپنے علم کے موٹی وکھٹتے ہوئے نظر آ رہی ہیں پھر اگر اور بات کہنے تو اب تو انہوں نے وادل کو چیٹ کے آسمان کی بلندیوں تک موچے ہوئے ہیں باہ پردہ باہ حجاب خواتین ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ وہ جہاز اڑا رہی ہیں لیڈی پائلٹ بھی موجود ہے تو بلکل یہ غلط ہے کہ رکاوٹ ہے بلکہ یہ تو ہے اپنے دماغ کو آپ کو صحیح کرنا اپنا زاویہ نظر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور یہ الگ بات ہے کہ کوئی ترقی کو تنظلی سے اور کوئی تنظلی کو ترقی سے موسم کرے تو وہ اس کی سوچ ہے اور کہنے سے دیکھیں حقیقت بدل نہیں جائے گلاب کو اگر کچھ اور بھی کہیں گے وہ گلاب ہی رہے گا اس کی خوشبو پھیلے گی چارو اس میں کوئی شک نہیں ہے اور حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عثمان سے حیاء کرتا ہوں کہ اللہ کے فرشتے بھی عثمان سے حیاء کرتے ہیں تو حیاء کی جہاں تقاضی اس قدر ہوا ہمارے پاس ہمارے صحابہ اکرام ہمارے اصلاف سے ہمیں اتنا بڑا درس ملاوا ہو وہاں ہمیں اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ کہیں ہماری ذات اس سے خالی نہ ہو جائے کیونکہ اگر ہماری حوالہ بنائے اور ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم ان کی تربیت کر سکیں پروگرام اختتام کی جانب بڑھا ہے آپ سے اجازت لیتے وے بتاتی چلوں کہ آپ سے کچھ ہی دیر میں ہمارا اگلا سیگمنٹ شروع ہوگا جو لاہور سے ہوگا قرآن سے وابستگی اور جس کو ہمارے سرور حسین نقشبندی بھائی صاحب آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے لیکن ابھی ہم اختتام کی جانب جا رہے ہیں اپنے مہمانوں کا شکریہ دا کرتے ہوئے آپ کا شکریہ دا کرتے ہوئے لیکن آپا جب تک کلام شامل نہیں کریں گی ان کا شکریہ دا مکمل نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں آپ سب اپنا خیال رکھئے گا فیمان اللہ السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ منصور ملتانی صاحب کے کلام فضاں میں خوش بھو گھلی جا 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 گئی ہے فضاں میں خوش بھو گھلی جا 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 رہی ہے یہاں نہ تے مر پر ہی جا رہی ہے یہاں نہ تے مر پر ہی جا رہی ہے درودوں کے بارش سلاموں کے توہے سوالیں کی سوئے نبی جا رہی ہے سوالیں کی سوئے نبی جا رہی ہے کیا خوف سوچیں میں آزی انہی کے 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 ان کا کرم ہے سوالیں کی سوالیں کی سوالیں کی سوالیں میں آزی انہی کے کے ان کا کرم ہے میری ہر خزارش سنی جا جائی ہے میری ہر خزارش سنی جا جائی ہے اور ایدھر دھر میں خیالی محمد میں بھو 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 سب آدھر کے سوئے نبی جا رہی ہے یہاں ناتے ہیں پڑھی جا رہی ہے موسیقی 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 موسیقی